دیکھیں بھارت کا بھی قصور ہے اور اس میں پاکستان کی انسٹیبلیٹی کا بھی قصور ہے مشرف کے دور میں یہ مسائل حل ہونے کے قریب آگے تھے امریکہ نے منور کیا اور افتخار چودری صاحب کی ایک کیمپین چلوا دی گئی اس کیمپین کے نتیجے میں ایک دم رات و رات گیارہ مارچ دس مارچ کو مشرف was full powerful اور گیارہ مارچ کو ایک دم پورا ملک ہلا کے رکھ دیا گیا کیونکہ پاکستانی آپس میں لڑنے میں دیر نہیں لگاتے اور ایک منٹ میں مدان لگا لیتے ہیں تو جب مشرف کے خلاف مدان لگا تو جو بھارت نے under the pressure جو مشرف اس کو گھیر گھار کے ایک pressure پر لیایا ہوا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ ہو جائے بھارت منرف ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کشمیر کے اوپر ٹاکس ہی نہیں کر سکے کیونکہ اس کے بعد سے لے کے آج تک مشرف کو ہٹانے کے بعد دیکھیں امریکہ نے ساری ڈیلیں مشرف سے کی تھی مشرف کو ہٹانے کے بعد وہ ڈیلوں کی obligations ختم ہو گئی اور آپ سیاستدانوں کو لے آئے سیاستدانوں کو لانے میں آپ صحافیوں کو بڑی تکلیف تھی کہ ہم نے لے کے آنا ہے ہمیں بہت ضرورت ہے سیاست کی آپ لے آئے سیاستدانوں کو اور سیاستدان ماشاءاللہ ایک دوسرے کی پگنیاں اچھالنے میں ایک دوسرے کو عدالتوں میں چور کہنے میں مصروف ہو گئے جب آپ نے ایک دوسرے کو چور پگنیاں اچھالنا کہنا شروع کر دیا تو مین کشمیر کا ایشو وہ بیک پیج میں چلا گیا ورنہ مشرف گھیر گھار کے اس جگہ پہ امریکہ کو یوز کر کے اپنا انفلوینس یوز کر کے اپنی ڈپلومیسی یوز کر کے مشرف سیکھ گیا تھا ڈپلومیسی ایک طویل عرصہ اس نے حکومت کی تھی تو اتنا عرصہ جب آپ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو کام آ جاتے ہیں آپ کو لیکن آپ کے انٹرنل حالات خراب ہوئے اور اس کے بعد سے سیاستدان آج تک سنبھلے ہی نہیں تو انڈیا کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا اس کو ٹیبل پہ کون لے کے آئے گا کون اس معاملے کو حل کروائے گا مشرف نے پورا ایفرڈ ڈال کے اس معاملے کو حل کروائے تھا آلموسٹ حل ہونے کے قریب چلا گیا تھا آپ کے انٹرنل حالات نے آپ کا بیڑا گرک کر دیا یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بھارت کی ہٹ درمی وہ سمجھ آتی ہے ہمارے ہاں استحکام کا ہونا ضروری ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اس کو در ایکسپلین کریں گے کہ عدم استحکام کیا ہے اور استحکام کیوں ضروری ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور کشمیر کی ازادی کے حوالے سے دیکھیں پاکستان کے حالات انڈیا کے ساتھ اچھے ہو جائیں یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا یہ آپ کو اور ہم سب پاکستانیوں کو سمجھنا ہوگا جب مشرف انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں آلموسٹ کامیابی کے قریب لے آیا اور انڈیا اور پاکستان کے اگر تعلقات ٹھیک ہو جاتے تو مجھے ایک بات بتائیں امریکہ کا یہاں انفلونس کیا رہ جاتا زیرو امریکنز نے انیشیٹ کی وہ کیمپین مشرف کو ہٹانے کی اور مشرف کو ہٹانے کی کیمپین میں جب کامیابی ہو گئی تو بس ختم ہو گئی بات استحقام نہ رہا آپ نے جو سٹیبلٹی تھی وہ برباد کر دی اور امریکہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا کہ پاکستان اور انڈیا کانفلکٹ میں رہے اسی طرح پاکستان افغانستان کانفلکٹ میں رہے یہ بھی امریکن انٹرسٹ ہے آپ دیکھئے آپ ہی کے جو سارے آپ کے زبیر حیات صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے پیچھے جو ساری باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ افغانستان کے راستے بھارت ہم پر اٹیک کر رہا ہے کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر افغانستان کے راستے سے پاکستان پر اٹیک ہو سکتے ہیں اتنے کھل ہم کھلا یہ ایک سوال ہے جس کا ہم سب کو جواب دینا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہاں ہم سے دوستی نہیں کرنے دے رہا ہم کو نہیں کرنے دے رہا وہاں افغانستان کو بھی ہمارے ساتھ لڑا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے پیچھے لگا دو پاکستان کو انڈیا کے ساتھ الجھا دو انڈیا کو چائمہ کے ساتھ الجھا دو علاقے میں اپنا انفلوئنس قائم رکھو تو امریکن انفلوئنس یہاں قائم رہے گا جب تک یہ خطہ دی سٹیبل رہے گا خطے میں امن آجائے تو امریکن انفلوئنس ختم ہو گیا اس خطے میں اس وقت بڑا اہم رول ہے سی پیک کا جنرل صاحب نے آج سی پیک کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم بیورز کو سنائیں پھر اس پر گفتگو کریں دکھائیے جنرل صاحب کیا کہتے ہیں سی پیک کو لے کر انڈیا ہے سیٹ اپ اے بلوچستان آپریشنل سیل انڈر رو تو ڈیوائز اے ریڈکل فورس فور سبورجن ایکٹیوٹیز انٹیرس ایکٹیوٹیز انسائیڈ بلوچستان onڈیا ہے ایک بلوچستان انگرسیہ انٹی سی پیک کمپین بیگن انگیشتوں انوڑیز ایک بایر بہر بروس نیشنل اور انٹرنیشن فورا بھی اس طرحی طرحہی انسائیڈ پیکیستان انسائیڈ بے پکیستان اوڈرکی پیکس ٹیک پیکس اس ہیں اطفیت دوستانی انسانی 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 جنرphی انسانی مگا پروجیکٹس through various means and exploiting traditional fault lines in the society RAW has established a new cell with special relocation of over 500 million US dollars in 2015 to scuttle CPAT projects RAW 2015 میں cell وجود میں ہے اس کی آپ بھی نشاندہی کر چکے ہیں جنرل صاحب بھی بتا رہے ہیں اب یہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج کنوے کرنے میں کہاں پہ ناکام ہو رہے ہیں کہ بہارت اتنی بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کس چیز میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے حکومت اپنے آپ کو بچانے میں ہے اپوزیشن حکومت کو گرانے میں اور یہ سی پیک جو ہے سی پیک پرارٹی نہیں ہے میں بڑے کھلی بات کر رہا ہوں سی پیک آج کی تاریخ میں کوئی پرارٹی نہیں ہے لیکن یہ پاکستانی کی تو یہ پرارٹی ہے ہمارا فیوچر جو ہے سر سی پیک بائی دوئے رول بیک ہو چکا ہوا ہے بھارت نے جہاں سے آپ کو گھیر رکھا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ مل کے آپ لوگ تو آپس کی لڑائی سے نہیں فارغ ہو سکتے جب تک آپ آپس کی لڑائی سے فارغ نہیں ہوں گے آپ سی پیک کا سمجھیں سڑکیں بن گئی اس کا سی پیک تو نہ منو نا وہ سڑک ایکنومک کوریڈور کیسے بن گئی وہ ایکنومک کوریڈور بنے گی جب اس میں انڈسٹری لگے گی تو وہاں انڈسٹری تو لگ نہیں رہی انڈسٹری لگتی ہے سٹیبل ملکوں میں بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس سے ملک میں سٹیبلٹی آئے آپ کے ہاں فیلحال سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی نہ آج ہے نہ کل آتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ اس گورنمنٹ کے دور میں ہیں نہ دوزدار اٹھارہ میں جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ ٹیکنوکریٹس کی بنتی ہے یا امران خان کی بنتی ہے یا کوئی متحدہ پوزیشن کی بنتی ہے سٹیبلٹی فیلحال نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی بھی پارٹی سٹیبلٹی کی طرف کام نہیں کر رہی یہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اندر مجھے نہیں پتا کس کو پیسے لگے ہوئے ہیں کون کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں میں تو سچی بات یہ ہے ڈی سٹیبل کریں اندر سے یہ ملک تباہ ہو جائے گا بائیس کروڑ کی عبادی ہے ہم اپنی عبادی کے بوجھ کے نیچے ہی دب جائیں گے اسی پیراہ میں میں اس حوالے سے دو تین اور باتیں میرے ذہن میں ہیں لیکن جنرل صاحب نے افغان سرحت کے حوالے سے بھی بات کی ہے حملہ بھی ہوا ہے وہاں سے ہماری صورت نظر آتی ہے ہم وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں جس سے گزر رہے ہیں جو لوگ سڑکوں پر محلوں میں گلی